اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی ون دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح ڈی سی فین کو کیسے اٹمیٹک بناو گے تو بہت سارے لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے بتایا کہ ہمارے پاس اس طرح ڈی سی فین ہے جب رات کو بجلی جاتی ہے تو ہم اٹھ کر اس کو آن کر لیتے ہیں اور جب بجلی آتی ہے تو ہم ببارہ پھر اٹھ کر اس کو آف کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو بجلی آ جاتی ہے چھت والا فین بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ فین صبح تک چلتا رہتا ہے جس کے وجہ سے بیٹری بھی ختم ہو جاتا ہے اور موٹر کا لائف بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ چلتا ہے تو اس میں اندر جو کاربن ہوتے ہیں وہ کاربن ختم ہو جاتے ہیں بہت جدی تو اگر آپ ان سب چیزوں کو اٹومیٹر کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ رات کو بجلی جائے اور ہمارا ڈی سی فین آٹو آن ہو جائے اور بجلی آئے اور ہمارا ڈی سی فین آٹو آن ہو جائے تو ایسے میں آپ نے ایک دو سو بی سوٹ کے ریلے کا استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ڈیٹھ سو روپے کا ملتا ہے آٹھ فین والا ریلے ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو فورا ڈلائنگ پر سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آج جائے کہ اس کو ہم کیسے لگاتے ہیں تو یہاں پہ اس میں بڑا پیدا یہ ہے کہ ہمارے بجلی کا بھی بچات ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ڈی سی فین آٹو آٹاس ہو جاتا ہے اور ہمارا بیٹری اس کا چارڈ بھی بچ جاتا ہے تو اگر ہم اس جیس کو یوز نہیں کرتے تو ہمارا موٹر بھی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے بیٹری کا لائب بھی حکم ہو جاتا ہے اور بجڈی بھی زیادہ یوز ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ ڈیٹر سے بتاؤں گا تو ویڈیو کو بالکل بلکل اسکپ مت کرنا تو ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ضروری ریٹسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بھی لیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے نئی ویڈیو کا نٹفیکیشن مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریلے ہے وہ تو ڈیٹر سو کا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بیس بھی ملتا ہے یہ سو روپے کا الگ سے ملتا ہے اگر آپ اس کو خرید ہوگے تو آپ کافی زیادہ پیدے میں ہوگے کیونکہ اگر آپ اس ریلے کے ساتھ تاری لگاؤ گے تو آپ اس کے اوپر ٹانکے لگاؤ گے اور اگر آپ ساتھ بیس استعمال کرو گے تو آپ اس کے بیس میں آپ کو نٹ ملتے ہیں جس میں آپ تار لگا کر ٹائٹ کرو گے اور یہ ریلے اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے بیٹھ جاتی ہے اس طرح بیٹھتی ہے اور پھر دوبارہ کلتا ہے تو یہ بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے تو آج میں ہم اس کو اس بار اور بیٹری کے ساتھ چک کریں گے تو اگر آپ نے اس بیٹری کی ویڈیو نہیں دیکھے تو اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے کافی بہت اچھی بیک اپ دینے والی ویٹری ہے اس ویٹری کی ویڈیو کے بھی آپ ضرور دیکھیں جیگہیں تو چلیئے فیلہاں جو ہے میں آپ لوگوں کو اس کا ڈرائنگ سمجھا دیتا ہوں تو اگر ریلے کو اتار کر دیکھو گے تو اس کے بیگ سائٹ میں بھی نمبر لکھے ہوئے اور اس بیس کے اوپر بھی نمبر لکھے ہوئے جو میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں تو اس کا جو نمبر ہے وہ نظر نہیں آئیں گے اور اس کے اوپر میں مارکنگ کی ہے تو یہ ریلے والے نمبر میں آپ لوگوں کو فوکس کر کے دکھا دوں گا تو یہاں پہ اگر دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ ایک نمبر ہے یہاں پہ دوسرا ہے یہاں پہ تیسرا ہے یہاں پہ چوتا فائنٹ ہے وہ یہاں پہ پانچوہ ہے یہ چیوہ ہے یہ ستوہ ہے یہ آٹوہ ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چی ست اٹھی یہ آٹھ فائنٹ ہے اور آٹھ فائنٹ کے اوپر باری باری نمبر لکھے ہوئے ہیں اور اگر ریلے کے بات کیجئے تو ریلے کے اوپر میں نے مارکنگ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو واضح نظر آئے گا یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تری ہے یہ فور ہے یہ فائیب ہے یہ سیکس ہے یہ سیون ہے یہ اٹھ ہے تو اسی طرح آپ اس کا کنیکشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں کو پتا دوں تو سیون آور ایٹ یہ ہمارے ریلے کے وائل کے ساتھ اٹھی کیے ہوئے دو پائنٹ ہے تو اس سے ہمارا ریلے چلے گا اس کو ہم دو سو بیس وٹ کا گرنٹ دیں گے سیون آور ایٹ کو تو اس سے ہمارا ریلے آن آف ہوگا اور یہاں پہ جو ہمارے یہ والے پائنٹ ہے تین اس لائن پہ ہے اور تین اس لائن پہ ہے بسکلی یہ دو لائن والی ریلے ہیں یہ ایک لائن ہے یہ دوسرا لائن ہے تو ان دونو لائنوں کے آخر میں یہ جو دو پائنٹ ہے یہ ہمارے آوٹ وٹ پائنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ یہ آوٹ وٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس کے یہ سینٹر والے دو پائنٹ جو ہے یہ نارمل بجدی کے ساتھ یوز ہوتے ہیں اور یہ جو لاسٹ والے دو پائنٹ ہے اس کو آپ کسی بھی چیز جس چیز کے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اسے ساتھ آپ استعمال کر سکے ہیں تو ہم نے اس کو آٹو فین کے لیے استعمال کرنا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا ڈرائنگ میں نے بنایا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو اس میں دکھا دوں گا کہ آپ اس کو کیسے کنیکٹ کرو گے ڈی سی پین یا ڈی سی لائٹ کے ساتھ تو چلیئے میں آپ لوگوں کو فلکٹکل کر کے دکھا دیتا ہوں تو ویسے جو نمبر اس پہ ہے وہ نمبر اس پہ بھی ہے آپ نے اس کے ساتھ جس نمبر کے ساتھ تاہر کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے ٹانکے لگانا ہے تو بھی آپ اس نمبر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹانکے بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس ریلے کے بلکل برابر سے یہ سارا ڈرائنگ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بلکل میچ کے پوائنٹ بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ دو پوائنٹ یہ دو پوائنٹ ہے یہ دو یہ دو ہے اور یہ دو یہ اوپر والے ہیں اور یہ سات اٹھ سب سے آخر والے پوائنٹ ہیں اور اس کے اوپر میں نے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چاہ پانچ یہ سات اٹھ جیسے اس کے اوپر نمبر تھے بلکل اسی طرح میں نے ڈرائنگ کے اوپر بھی نمبر لکھ دیا میں نے کہا تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے بنانا ہو تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ایک ارضی پین بھی اس ڈرائنگ کے اوپر بنائے ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک بیٹری بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک دو سو بیس ملٹ کا شو بھی بنایا ہوا ہے تو جو سات اٹھ والا پورنٹ ہے سیدھا سیدھا اس کو ہم نے شو لگا کے بجلی میں رکھ دینا ہے کیونکہ جیسے بجلی آئی گی تو ہمارے ریلے کو پتا چلے گا کہ بجلی آ چکی ہے تو تک جا کے یہ ریلے ہمارا اس ڈی سی کرنٹ کو کٹ آف کرے گا تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈی سی فین یا لائٹ ہم نے چلایا ہوا ہے وہ آٹومیٹرک بند ہو جائے گا تو جیسے بجلی جائی گی ہماری ریلے کو پتا چلے گا کہ بجلی چلی گی تو یہ ہمارے ڈی سی کرنٹ کو ڈارک کر کے اس کو فین یا لائٹ کو جو ہے آٹومیٹرک آن کرے گا تو سیمپل سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیٹری سے ایک نگٹیو وائر جو ہے اس کو ڈارک فنکے یا لائٹ جو بھی چیز آپ نے چلانا ہے اس کو ڈارک دینا ہے اور اس کا جو پاسٹیو وائر ہے اس کو آپ نے ایک نمبر فوائنٹ یا ایک دو دونوں کو اپاس میں جمپر کر کے دینا ہے اگر آپ اس کو جمپر کرو گے تو یہ تھوڑا لوٹ زیادہ اٹھائی گا اگر آپ سنگل یوز کرو گے تو یہ تھوڑا کم لوٹ اٹھائی گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ اور چیز سے آپ نے کسی بھی فوائنٹ کو آٹفٹ کر دینا ہے جہاں پہ آپ نے اگر ایک کو فوائنٹ دیا ہے تو یہاں سے پانچ نے آپ کو آٹفٹ دینا ہے اگر آپ نے دو کو کنیکشن دیا ہے تو آپ نے چیز سے آٹ لینا ہے اور اگر آپ نے دبر کو کنیکشن دیا ہوئے تو یہاں سے آپ دبر سے بھی لے سکتے ہیں اور سنگل سے بھی آٹفٹ لے سکتے ہیں تو یہ آٹفٹ جو ہے آپ نے سیدھا آپ نے فین کو جا کے دینا ہے تو جیسے بجلی آئی گی یہ آپ کی فین کو یہاں سے کٹ اپ کر کے یہ بان کرے گی اور جیسے بجلی جائے گی یہ آٹوڈ ڈارک ہو کے تو یہ آپ کی فین کو چلائے گی تو یہی ایک سیمپر سا طریقہ ہے ابھی میں آپ کو فریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور اڑیا بھی ہو جائے تو یہاں پہ میرے پاس ایک بار اوڈ کی بیٹری ہے جو میں نے خود بنائی ہے اگر آپ نے اس کی وڈیو نہیں دیکھی تو اس کارلنگ ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ بیک اپ دینے والی بیٹری ہے تو جیسے کہ ہم نے اس ڈرائنگ میں ایک نمبر کے ساتھ لگایا ہے تو اسی طرح میں بیٹری کا جو پلس والا فائنٹ ہے اس کو میں ایک نمبر کے ساتھ لگا لیتا ہوں اور جیسے کہ ڈرائنگ میں ہم نے آؤٹ فٹ پانچ نمبر سے فین کو لگایا ہوا ہے تو اسی طرح ہم پانچ نمبر پوائنٹ سے اپنے ایک بلپ کو لگا دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس وقت یہ بلپ موجود ہے اور پین بھی ہے لیکن فین چلانے کے لیے اتنا جگہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ پانچ نمبر پوائنٹ جو ہے اس کو میں نے فین کو لگایا ہوا ہے تو اس کو بھی پانچ نمبر پوائنٹ میں نے بلپ کو لگا لیا سب جو کہ اس کو بلپ کو لگا لیا ہے تو یہاں پہ جیسے ڈرائنگ میں نگٹیو وائر میں نے ڈارک فین کو دیا ہوا ہے تو اسی طرح میں نگٹیو وائر جو ہے بلپ کو ڈارک لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس جو 220 وٹ کے دو تارے ہیں اس کو میں یہاں پہ 220 وٹ کے دو تارے لگا لیتا تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈرینگ بھی گئے تھا اسی طرح میں نے اس کا سارا وائرنگ کر لیا یہ 220 وائر بھی میں نے اس سے نکال لی ہے اور اب ہم اس کو بجلی میں جا کے ٹیسٹ کریں گے لیکن بجلی کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں ریلے لگائیں گے تو جیسے ہم اس میں ریلے لگائیں گے تو یہ ہمارا لائٹ آن ہو جائے گا کیونکہ اس ٹائم ہم نے اس کو بجلی میں نہیں لگایا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں جب بجلی آئی گی تب جو ہے ہمارا یہ والا لائٹ بند ہوگا تو بجلی ابھی ہم اس میں لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا بان کر دیتے ہیں کیونکہ روشنی کافی زیادہ ہے اس کا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس بجلی کا وارڈ ہے اور اس میں جو ہے میں اس کو لگا کے ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہم یہ تارے لگائیں گے تو یہ ہمارا آٹومیٹرک سوچ آف ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ اس ریلے کو یوز کر کے آپ اپنے ریسی بجلی کو سارا آٹومیٹرک بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر ہم اس چیز کو نہیں لگاتے تو کبھی کبھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی لائٹ یا کوئی پنکہ آن رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹری خالی ہو جاتا ہے وہ ڈڑھ ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا استعمال کرو گے تو جیسے بجلی آئی گی آپ کا ویٹری کا لائف بھی زیادہ ہوگا آپ کے موٹر کا لائف بھی زیادہ ہوگا اور سارے بجلی کا مچھت بھی بہت زیادہ ہوگا تو جیسے ہم بجلی جاتی ہیں یہ آٹومیٹرک آن ہوگا میں نے خود بزاتے خود اپنے گر میں بھی اس طرح کیا ہوا ہے گاؤں میں تو جیسے بجلی جائی آئی گی ہمارا سسٹم آب ہوگا جیسے بجلی جائی گی ہمارے سسٹم آٹومیٹرک آن ہوگا اور اس سے آپ کی پیٹری کو یا کسی چیز کو کوئی نفصان نہیں ہونے والا کیونکہ اس ریلے کا اس ڈی سی کے ساتھ کوئی کرنڈ نہیں ہے ایسی اس 220 سوٹ پہ ہمارا کوئل چلتا ہے اور کوئل کے باقی جو پوائنٹ ہے وہ کوئل سے کافی دور ہے تو جن سے یہ ویرنگ ہم نے اس ڈرائنگ کے اوپر کیا اسی طرح یہ ویرنگ آپ اس ریلے کے اوپر جو نمبر لکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ ٹانکیں لگا کر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دوسری شیپ کی ریلے لے کر بھی آپ اس کا ویرنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے سائیڈ پہ اس طرح کی ریلے نہیں ملتا تو آپ کسی بھی قسم کا ریلے لے کے اس کو دوسرک بھی سوٹ پہ چک کر کے اور اس کے باقی جو پوائنٹ ہے اس کو آپ اپنی لائٹو اور ٹانکیں کے ساتھ اٹیس کر کے آپ اس سے کافی پیدا اٹھا سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی کمینٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو پلیز لائنگ کریں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹیٹ ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی جازت دیجئے اللہ حافظ